سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس پیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ دوستو آج کا مارا یہاں ویڈیو خاص ہماری اسلامیک ماں اور بہنوں کے لیے ہے وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ان سے اللہ زندگی بدل جائے گی تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ ایک سخص قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا اچانک سے اس نے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز سنی اس نے جب گور کیا اور اس آواز کو دھیان سے سنا تو اسے لگا کہ وہ آواز کسی قبر کے اندر سے آ رہی ہے تو وہ سخص اس قبر کے نزدیک گیا اس نے دیکھا کہ وہ چیخنے چلانے کی آواز اس قبر کے اندر سے ہی آ رہی ہے اس نے گور کیا تو اسے سنائی دیا کہ میں زندہ ہوں مجھے باہر نکالو اس سخص کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو وہ گھبرا گیا اور پسینے پسینے ہو کر فوراں وہاں سے بھاکھڑا ہوا اور وہ دوڑتا ہوا اپنے کاؤں پہنچا اور لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو گاؤں کے سارے لوگ اکٹا ہو گئے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ آواز آ رہی تھی لوگوں نے بھی وہ آوازیں سنی مگر لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قبر کو کھول لے اور اس کو باہر نکال دے ان میں سے کسی نے کہا کہ اس کے بارے میں ہمیں کسی آلم سے مسورہ کرنا چاہیے کہ ایسا ایسا واقعہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر وہ لوگ شیدہ اس گاؤں کے آلم کے پاس پہنچے اور اس کو بتایا کہ ہم نے قبر کے اندر سے کچھ آوازیں سنی ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ قبر میں کوئی زندہ ہے تو یہاں سن کر اس آلم نے کہا کہ اگر آپ یقین کے ساتھ کہتے ہو کہ قبر میں کوئی زندہ ہے تو پھر آپ قبر کو کھوڑ سکتے ہو اس کے بعد گاؤں کے وہ سارے لوگ سازو سمان کے ساتھ پھر قبرستان پہنچ گئے اور انہوں نے قبر کو کھوڑنا شروع کر دیا جیسے ہی ان لوگوں نے قبر کو کھوڑا تو اس کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بغیر قبروں کے اپنے کٹے فٹے کفن کو لپیٹے ہوئی قبر کے اندر بیٹی ہے اس عورت نے کہا مجھے کچھ کپڑے یا چادر وغیرے لا کر دو ان میں سے کسی نے چادر اڑ رکھی تھی فوراں اس نے اپنے چادر اس عورت کی طرف پھینک دی اس عورت نے وہ چادر اپنے بدن پر لپیٹ لی اور فوراں وہ بجلی کی طرح وہاں سے نکل گئی اور وہ اپنے گھر کو جا پہنچی لوگوں نے اس قبر سے اس کا پتا لگایا اور وہ لوگ بھی اس کے گھر تک جا پہنچے لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہ عورت اپنے گھر کے کسی کمرے میں اندر جا کر اندر سے کنڈی لگا لی لوگوں نے اس عورت سے دروازہ کھولنے کی الٹھی جا کی تو وہ عورت بولتی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ آپ لوگ میری سکل کو نہیں دیکھ سکو گی مگر لوگ نہیں مانے اور بار بار الٹھی جا کرنے لگے تو پھر اس عورت نے دروازہ کھول دیا ان لوگوں نے اندر جا کر دیکھا کہ وہ عورت سر سے لے کر پیر تک کمبل میں لیپٹی ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ڈرنا مت اس کے بعد اس عورت نے اتنا کہا کر اپنے سر سے کمبل کو ہٹا دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر سے بال گائب ہیں اور بالوں کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے خال بھی گائب ہیں جب لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ اے لوگوں جب میں زندہ تھی جب میں اس دنیا میں تھی تو میں اپنے سر کو بینہ دکھے بزاروں میں گھومہ کرتی تھی اور میں اپنے سر کو نہیں ڈکھتی تھی اور جب میں مری اور جب میں اس قبر میں پہنچ گئی تو فرشتوں نے میری بالوں کو ایک ایک کر کے اکھارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ بالوں کے ساتھ ساتھ میرے سر کی کھال بھی اکھڑ گئی اللہ اکبر پھر اس عورت نے اپنے چہرے سے بھی کمبل ہٹا دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ہوتی نہیں ہے نہ تو اوپر کا ہوت ہے اور نہ ہی نیچے کا صرف دات ہی دات نظر آ رہی ہیں یہاں دیکھ کر لوگ در گئی کھیر لوگوں نے حمد کر کے اس عورت سے اس کے بارے میں بھی پوچھا تو اس نے بتایا کہ اے لوگوں جب میں زندہ تھی جب میں اس دنیا میں تھی تو میں اپنے ہوتوں پر لپیشٹک لگا کر بازاروں میں گھومہ کرتی تھی کسی کا نتیزہ ہے کہ جب میں قبر میں پہنچی تو فرشتوں نے میرے ہوت بڑی بے رہمی سے بڑے دردناک طریقے سے کار ڈالے اور میرا یہ حال ہو گیا اللہ اکبر دوستو اس کے بعد اس عورت نے اپنے ناکھن دکھائی اپنے ہاتھ دکھائی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پر ناکھن نہیں ہے اور نہ ہی پیروں پر ناکھن ہیں اس کے بارے میں جب لوگوں نے پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ اے لوگوں جب میں زندہ تھی جب میں اس دنیا میں تھی تو میں اپنے ناکھنوں پر نیل پولیس لگا کر بازاروں میں گھوما کرتی تھی اسی کا نتیجہ ہے کہ جب میں قبر میں پہنچی تو فرشتوں نے میری ناکھن اکھاڑ دی اللہ وقبر دوستو اتنا کچھ بتانے کے بعد اچانک وہ عورت نیچے گر پڑی جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ مر چکی تھی لوگوں نے اسے واپس اسی قبر میں تیفن کر دیا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا دوستو کیا یہ عورت سچ میں زندہ ہو کر آئی تھی یا پھر یہ مری ہی نہیں نہیں دوستو ایسا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو نصیحت دینے کے لئے آئی تھی ان عورتوں کو نصیحت دینے کے لئے آئی تھی جو بینہ سر کو ٹھکے بازاروں میں گھومتی فرتی ہیں بینہ پردہ کیے گھومتی ہیں اپنے ہوتو پر لپسٹک لگا کر گھومتی فرتی ہیں پھیسن کر کے بازاروں میں گھومتی ہیں پھیٹنگ والے کپڑے پہنتی ہیں اور اپنے بدن کی نمائز کرتی ہیں تو میری پیاری پیار اسلامی بہنوں آپ لوگ بھی اس واقعے کے ذریعے عبرت حاصل کرو یہ زندگی بہت چھوٹی ہے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے اللہ ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو نیک عمل کرنے کی توفق دے آمین سم آمین